دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جگہ پائلیٹ کے سامنے ڈوٹا سرا نئی چنوٹی بن کر سامنے آگئے ہیں تب لگا کہ مکہ مندری کا چہرہ بدل جائے گا لیکن اس کی بھنک اسو گہلوت کو لگتے ہیں پائلیٹ اور ڈوٹا سرا کے کارن ویدہان سبا چناؤں میں پارٹی کی اتنی بری ہار تو نہیں ہوئی جتنی گہلوت کے کشانسن کے کارن مانی جا رہی تھی پہلی تو یہ ہے کہ اب گہلوت بیتے جمانی کی بات ہو چکے ہیں اسطانی بولی میں بھاسرن دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسطانی لوگ اپنے نیتا کو جیدہ قریب مانتے ہیں ستہ میں بنے رہنے کے لیے اسو گہلوت نے جتنا پائلیٹ کو ٹارگیٹ کیا اتنا ہی سمرتن ان کو راج جن میں ملتا چلا گیا ہیمارام چودری اور حریش چودری نے بھی بارڈ میر شیٹ جیتنے میں پوری رن نیتی سے کام کیا بلکہ دو جارہ اٹھارہ سے پہلے ان کے خاص لوگوں دورہ میڈیا کے مادیوں میں سے پرچاریت کروایا گیا تھا بول گاندی کی لیڈرشپ میں دو جار چودے اور دو جار گنیز میں باوند سیٹوں سے اوپر نہیں جانے والی کونگریس ملی کارجن کھڑگے کے عدیقس ہوتے 99 سیٹوں پر پہنچ گئی ہیں کسی بھی صدن میں نیتا ویپکس کا پدھ پانے کے لیے ویپکس کے پاس کل سدشیوں کا کم سے کم دس فیسدی سنکھیا ہونی چاہیے کونگریس کے والے لوگ سبا میں ہی بینا نیتا ویپکس سے نہیں تھی بلکہ دو جار تیرے میں جب اسو گہلوت کی لیڈرشپ تھی تب راجستان ویدہ سبا کے چناؤ ہوئے تب اکیس سیٹوں پر شمٹ کر نیتا ویپکس کا پدھ دماتے گواتے بچی تھی اس کے بعد جنوری دو جار چودے میں سچین پائلیٹ کو کونگریس کا عدیقس بنایا گیا تو پانچ سال بعد پارٹی ستہ میں آگئی پانچ سال گہلوت اور پائلیٹ کے بیچ سیٹ یودی چلا تین ٹانگ پر کونگریس کی سرکار چلتی رہی پائلیٹ نے بگاوت کی اور ان کو بدنام کرنے کے لیے پوری گہلوت سرکار نے جان کی باجی لگا دی لیکن سرکار کے پانچ سال ہوتے ہوتے کونگریس آلہ کمان کو سمجھ آ گیا کہ پارٹی میں اصلی گددار تو اسو گہلوت ہی ہیں انہوں نے پچیس ستمبر دو جار بائیس کو سونیا گاندی سے بھی بگاوت کر دی تھی اس پچیس ستمبر کو سونیا گاندی نے ملے کر جن کھڑ گئے اور آجے ماکن کو راجستان میں اپنا دودھ بنا کر بھیجا تھا وہ چاہتی تھی کہ چناؤ میں قریب ایک سال باقی راہ ہے اور اسو گہلوت کے مکہ منتری دیتے کونگریس کے سروے میں سرکار ریپیٹ نہیں ہو رہی تھی اس لئے سونیا گاندی نے پروپر پروسیز اپناتے ہوئے سچین پائلیٹ کو مکہ منتری بنانے کا راستہ اپنایا تب لگا کہ مکہ منتری کا چہرہ بدل جائے گا لیکن اس کی بھنک اسو گہلوت کو لگ گئی اس کے بعد گہلوت اپنے خاص منتریوں کو مورچہ دے کر خود جیسل میئر میں کرنی ماتا کے درسن کرنے چلے گئے پیچھے سے سانتی دھاریوال مہیز جوشی اور درمیندر راٹھوڑ نے پارٹی کے بانڈ میں ویدھائکوں سے گہلوت کے پکس میں استھیبعے لے لئے دیر رات تک ڈراما چلا اور بینا ویدھائک دل کی بیٹھک آہوت ہوئے ہی سونیا گاندی کے دونوں دوتھ واپس دل لی لوڑ گئے اصل میں سونیا چاہتی تھی پائلیٹ کو راجستان کا مکہ مدری بنا دیا جائے اور گہلوت کو کونگریز کا راشتی ادھکس بنایا جائے کنٹو گہلوت کو یہ منجور نہیں تھا پرینام یہ ہوا کہ کونگریز میں گھٹباجی ختم نہیں ہوئی اور انتہتہ دسمبر 2023 کو کونگریز ستہ سے بے دخل ہو گئی اس سے پہلے جولائی 2020 میں جب پائلیٹ خیمے نے گہلوت کی سرکار سے بگاوت کی تھی تب گہلوت کے کہنے پر گومن سنگھ ڈوٹا سرا کو پی سی سی کا ادھکس بنایا گیا تھا جو آت دن تک ادھکس ہیں پائلیٹ اور ڈوٹا سرا کے کارن ویدہانس بچناو میں پارٹی کی اتنی بوری ہار تو نہیں ہوئی جتنے گہلوت کے کشانسن کے کارن مانی جا رہی تھی لیکن پارٹی ستہ میں باہر جرور ہو گئی اس کے پانس مہینے بعد لوگ سوچناو ہوئے جس میں پارٹی نے 22 جگہ اپنے امیدوار اتارے ان میں سے تین یا چار پرتیاشی گہلوت کے کہنے سے اتارے تھے باقی پائلیٹ اور ڈوٹا سرا کے کہنے سے ہی ٹکر دیے گئے تھے پرینام یہ ہوا کہ کانگریس کو دس سال بعد آٹھ سیٹوں پر جیت مل گئی کانگریس نے تین سیٹیں الائنس کے لیے چھوڑی تھی جو بھی جیت گئی رام مندر دھارہ تین سو ستر اور مودی لہر کے باوجود بھاجبہ کے بل چودہ سیٹوں پر شمٹ گئی اس پرینام نے کئی سیمائیں تیہ کر دی پہلی تو یہ ہے کہ اب گہلوت بیتے جمانی کی بات ہو چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جگہ پائلیٹ کے سامنے ڈوٹا سرا نئی چونوٹی بن کر سامنے آ گئے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے پردیش اسطر کی راجنیتی سچین پائلیٹ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کانگریس کا دوسرا کوئی نیتہ نہیں ہے اسوک گہلوت اب راجنیتی کے حساب سے بھوڑے ہو چکے ہیں پچیس ستمر دو جار بائیس کی گھٹنا کے بعد ان کے اوپر گاندی پریوار نے بھی بھروسہ کرنا بند کر دیا ہے ان میں جننیتہ کا گونتو پہلے بھی نہیں تھا جننائک جیسی کوئی بات تھی بلکہ دو جار اٹھارہ سے پہلے ان کے خاص لوگوں دورہ میڈیا کے مادم سے پرچاریت کروایا گیا تھا اب سب کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ گہلوت کوئی گاندی وادی نہیں ہے بلکہ گاندی وادی کے بھیس میں موقع پرست نیتا ہے جو جرورت پڑھنے پر ایسا بھی بھاسا کا پریوک کرنے سے بھی نہیں چوکتا ہے ایسے میں ساڑھے چار سال بعد جب ویدھان سوچناؤں ہوں گے تب کے لیے اصوگ گیلوت آج ہی مکہ منتری پد کی ریس سے پوری طرح سے باہر ہو چکے ہیں دوسرا نام ان کے ہی دورہ آگے بڑھائے گئے گووین سنگھ ڈوٹاسرا کا ہے جو اس لوگ سوچناؤں میں سیکر شیٹ پر اپنے قریبی کومریڈ کو سپورٹ کر جیتانے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈوٹاسرا جب ویدھان سوچناؤں کے لیے پرچار کر رہے تھے تب بھی اور جب پچھلے دنوں لوگ سوچناؤں کا پرچار کر رہے تھے تب بھی سیکھا وٹھی بھاسا میں ہی بھاشن دے رہے تھے ان کا سمرتھک بھی یہی چاہتا ہے کہ ڈوٹاسرا کا جو رنگ ہے وہی جاری رہے اسطانیے بولی میں بھاسن دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسطانیے لوگ اپنے نیتا کو زیادہ قریب مانتے ہیں اس کے قرآن اسطانیے اس طرح پر ایسے نیتا کی فین فولوئنگ بڑھتی ہے کنتو اس کے ساتھ ہی اس طرح کے برطاو سے نقشان بھی ہوتا ہے اسطانیے بولی بھاسا میں بھاسن دینے والا نیتا اپنے لوگوں کے ساتھ تو ادھک مجبوتی سے جڑتا ہے لیکن انہے لوگوں سے کنیکٹ نہیں ہو پتا ہے یہی بات ڈوٹا سرا کے لیے نیگٹیو ثابت ہوتی ہے ہیمارام چودری اور حریص چودری نے بھی بارڈ میر شیٹ جیتنے میں پوری رن نتی سے کام کیا لیکن ہیمارام چودری جہاں عمر کے آخری پڑاو پر ہیں تو حریص چودری ایک شیٹ تک سمٹے ہوئے ہیں ویسے بھی دونوں نیتا آج سچین پائلیٹ کھمے میں رہ کر خوش ہیں ان کو الگ سے کوئی چاہت بچی بھی نہیں ہے ایسے میں سچین پائلیٹ کو لے کر بات ہو رہی ہے پائلیٹ کے طاقت یہ ہے کہ پورے پردیس میں ایک طرح کی ہولڈ رکھتے ہیں ان کے نام پر راجستان کے پوری پسچمی اتردکشن میں برابر بھیڑ جھٹ جاتی ہے ہندی میں دھارا پروہ بولنے کے کارن یوں کو بہت پسند آتے ہیں یہاں تک کہ ویپکسی دل بھاجبہ کے نیتا بھی ان کو کبھی ٹارگیٹ نہیں کرتے کیونکہ پائلیٹ خود کبھی کسی نیتا پر ویقتیگت حملہ نہیں کرتے مددوں پر بولتے ہیں اور جنتا سے جڑے ویشیوں پر سرکار کو نسانے پر لیتے ہیں اس کے کارن کوئی نیتا ان کا ویقتیگت دوسمن نہیں ہے ستہ میں بنے رہنے کے لیے اسو گہلوت نے جتنا پائلیٹ کو ٹارگیٹ کیا اتنا ہی اس سمرتن ان کو راج جن میں ملتا چلا گیا جب کوئی نیتا ستہ پکس میں ہوتا ہے تب اس کی فین فولوئنگ میں گراوٹ آتی ہے لیکن اماندار اسے کہا جائے تو سچین پائلیٹ کی کونگریس کی سرکار رہتے ہوئے بھی سمرتکوں کی سنکھیا میں بھاری بردی ہوئی ہے جبکہ جنوری دو جار چودہ میں ان کو پہلی بار راجستان کونگریس کی کمانسوں پی گئی تھی پائلیٹ چھ سال تک کونگریس کی ادھاکس رہے اور ڈیڑھ سال تک ڈیپٹی سی ایم رہے ٹھیک اسی طرح سے ڈوٹ آسرا کو بھی اب ادھاکس پد پر چار سال ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ڈوٹ آسرا کا قد اتنا نہیں بڑا ہے جتنا سچین پائلیٹ کا بڑا ہے آج گونن سنگھ ڈوٹ آسرا پی سی سی ادھاکس ہیں اور پائلیٹ پارٹی کے راشتی ماس اچیو ہیں ایسے میں دونوں کا اپنا اپنا قد ہے لیکن جن سمرتن، ویدھائکوں کی سنکھیا، پربھاو سالی باسند سے لی جنتا میں آکرشن جیسے ماملوں میں سچین پائلیٹ گونن سنگھ ڈوٹ آسرا پر بھاری پرتے دکھائی دیتے ہیں دونوں کے پاس چار سال کا سمیہ ہے جس میں دونوں خود کو سابط کرنے کا پریاس کریں گے گہلوت کے سائیڈ لائن ہونے کے قارن دونوں نیتاؤں میں دو جار اٹھائیس کیلئے ابھی سے اندر کھانے گھٹواجی شروع ہو چکی ہے ڈوٹ آسرا جہاں بچے بھی چار سال بھی ادھاکس بنے رہنا چاہتے ہیں تو پائلیٹ کا مانس اس پد پر اپنے کسی خاص ویدھائے کو بٹھانے کا ہے اس کے لیے پردیس سے لے کر آلہ کمان تک جوڑ توڑ کی راجنیتی شروع ہونے والی ہے اس بار اصو گیلوت خود آگے نہیں آئیں گے بلکہ دوٹ آسرا کو آگے کر کے پائلیٹ کو نفٹانی کی یوز نہ بنائیں گے ایسے میں قریب ساڑھے چار سال بعد ہونے والے ویدہان سوچناب میں سچین پائلیٹ اور گومن سنگھ ڈوٹ آسرا کے بیچ مکھے بنتری پد کو لے کر ٹکڑ دیکھنے کو مل نیتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر جرور کیجئے